بسم اللہ الرحمن الرحیم تکمیل اللہ تعالیٰ کے خوف کے متفرک احوال قرآن شریف کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جلل شانہو سے درنے کے متعلق جکنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا یہاتہ تو دشوار ہے لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے چاند روتا ہے ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہ پڑھ رہے تھے جب فیرن شقت السماو فکانت وردتن قد دھیان پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں جس دن آسمان پھڑ جاویں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا ہائی میری بربادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے ایک انساری نے تحجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم نے آج فریشتوں کو رولا دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں رو رہے تھے بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگیں پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو حضرت نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہی ہے نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ ایک مزید میں نماز پڑھا رہے تھے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ پر جب پہنچے تو فوراں گر گئے اور انتقال ہو گیا لوگ اٹھا کر گر تک لائے حضرت خُلید علیہ الرحمن ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کل نفس رائقت الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے تھوڑی دیر میں گر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے تمہارے بار بار کے پڑھنے سے چار جن مر چکے ہیں ایک اور صاحب کا قصہ رکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے اور بھی اس قسم کے واقعات کسرت سے گزرے ہیں حضرت خُزیل علیہ الرحمن مشہور بزرگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے حضرت شبلی علیہ الرحمن کے نام سے سبھی واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو بے فکریاں نہیں دیتا اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے حضرت یحیاء بن معاذ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا وہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدہ جنت میں جائے حضرت ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ذرا سانسوں چاہے مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں میرے نبی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے آقا سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہیں جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گرا ہو جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی اب میں پوچھوں گا مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نماز معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی معبود یعنی اللہ اور محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نماز اب انام نماز کا خدمت کے لئے ہورے سکونت کے لئے خل ہنی بھائی اس کی تفسیر نہیں کرنے کی گھر بھی جانے کا ہے خدمت کے لئے ہورے سکونت کے لئے خل پھولے نہیں جامعہ میں سماتے ہیں نماز کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت جہنم کے اوپر بھی ایک داروغہ ہے داروغہ یعنی سیکیوریٹی ہاں پہرے دار نگہبان رکھے وار اور جنت میں بھی ہے تو جنت کا جو پہرے دار ہے اس کا نام حدیث پاک میں آیا کیا ہے جو نورانی بھائی کے ایک لڑکے کا نام ہے رضوان کیا ہے اس کا نام ہاں رضوان تو کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغہ جنت ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی ڈرتے ہیں قضا ہونے سے ڈرتے ہیں قضا ہونے سے مرتے ہیں آدھا پر یعنی نماز کو وقت پہ آدھا کرتے ہیں قضا نہیں کرتے اس سے ڈرتے ہیں جان اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نماز جان کس میں لڑاتے ہیں نماز میں اور ہم نماز کے لئے آتے ہیں اس میں لڑاتے ہیں سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبین پر جبین جبین سمجھتے ہیں ہاں یہ فارسی کا لفظ ہے جبین کا معنی ہوتا ہے پیشانی حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے یہی لفظ استعمال کیا تیسوے پارے میں ایک سورت آئی ہے سورہ عبس تو شروع کے اندر ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ عبس و تولا انجاہ ال آمہ وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو تو حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے بیان القرآن میں کہ چین بجبین ہوئے کیا کیا چین بجبین ہوئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جبین یعنی پیشانی چین بجبین ہوئے کیا مطلب باز مرتبہ آپ دیکھنا آدمی کو کوئی چیز یا کسی کہانا ناگوار گزرتا ہے تو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ پیشانی پر کیا پڑے بل پڑے پیشانی پر صدیق بھائی کیا پڑے بل پڑے یہی معنی ہے چین بجبین ہوئے کہ پیشانی پر بل جو ہیں وہ پڑے تو بارحال وہ کہتے ہیں کہ سجدے کا نیشہ چاند سا روشن ہے جبین پر خوران بہشتی کو لوباتے ہیں نماز ابھی ایک صاحب میں انڈیا گیا تو کہنے لگے یہ جو اکبر نے کہا ہے کہ جو نماز ہی ہوتے ہیں ان کی پیشانی پر کیا ہوتا ہے نماز کا نشان جو ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں یہ اس کا کیا نام ہے یہ تو ممبر ہے یہ کیا ہے مہراب یہ کیا ہے مہراب ہے نا سعید بھائی یہ مہراب ہے تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں وہ جو کالا نشان جو ہے وہ ہوتا ہے سیاہ نماز کا تو اس کو بولتے ہیں مہراب تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنی پیشانی جو ہیں گستا ہوں سجدے میں لیکن کم وقت نشانی ہی پڑتی توبہ میں نے کہا یہ کوئی گستنے سے تھوڑی پڑتی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ایک انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی پیشانی پر چاہتے ہیں اسماعیل چچا کیا کر دیتے ہیں ہاں وہ جو ہے نشان اس کے اوپر پڑ جاتا ہے بارحال میں آپ کو نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بتا رہا تھا بخاری شریف کے حوالے سے میں نے ایک روایت پڑھی تھی جو آج پھر پڑھتا ہوں روایت کے الفاظ ہے نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتم من الصلاة فقد ادرک الصلاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام کیا مفہوم ہے کہ آقا نے فرمایا جس شخص نے ایک رکعت نماز کی پائی یا کہہ لیجئے کہ پالی تو اس نے نماز کو پالیا کیا مفہوم ہے کہ جس نمازی نے امام صاحب کے ساتھ امام کے پیچھے جون سی نماز ہے ان میں سے ایک رکعت کم از کم پالی تو اس نے نماز کو پالیا اب اس کا کیا مفہوم کیا مطلب تو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا ایک مفہوم اس روایت کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ایک رکعت کم از کم امام کے ساتھ پالیتا ہے نماز با جماعت میں تو گویا کہ اس کو جماعت کا سواب مل جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی شروع سے امام صاحب رکوع میں پہلی رکعت میں جائے اس سے پہلے پہلے آ کر شامل ہو تب ہی جماعت کا سواب ملتا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام والا معاملہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اگر تم نے امام کے ساتھ ایک رکعت کو پا لیا تو گویا کہ تم نے جماعت کو پا لیا جو نمازی نماز میں پہلے سے شریک ہے اور اس کو جو جماعت کا ثواب ملتا ہے تمہیں بھی دے دیا جائے گا ایک یہ مفہوم دوسرا مفہوم کہ اس سے معذورین مراد ہے حفظ امتیاز کون مراد ہے کہ اسے معذورین مراد ہے معذور کون کہ ٹیمپراری نماز ان سے معاف ہو گئی تھی یا یہ کہ ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی ٹیمپراری جس سے نماز معاف ہو جاتی ہے تو اس میں پہلے نمبر پر عورت کہ عورت کو جب حیث کا خون آتا ہے ماہواری کا خون آتا ہے تو نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے معاف ہو جاتی ہے ہے نا رمضان المبارک کے روزے نورانی دنوں میں نورانی بھائے اگر قضا ہوئے تو پاک ہونے کے بعد عورت کو قضا کرنی ہے روزوں کی لیکن رمضان المبارک میں بھی اگر نماز ماہواری کے خون کی وجہ سے چھٹ گئی تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی کیا قرار دے دیا معاف قرار دیا کہ اب تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو بارحال یہاں ایک بات سمجھو بعض لوگ جو ہیں تقویہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس میں شریعت کی حدود کو فلانگا جائے یہ تقویہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو تقویہ کا بھی حیزہ ہو جاتا ہے جس کو ہماری زبان میں صدیق بھائی بولتے ہیں کہ آدمی صوفی ہو تو ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ اسماعیل بھائی صوفی کودے ہوتے ہیں بولتے نا ہماری صوفی کودے یعنی جو درجہ ہے صوفیت کا اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے بھائی اللہ تعالی نے جو حد بطلہ ری رک جاؤ اب کوئی عورت یہ چاہے کہ نہیں نہیں گرچہ اللہ تعالی نے معاف کیا اور ان دنوں میں میری نماز چھوٹی مجھے تو نماز سے بڑی محبت ہے بڑی عشق ہے بڑا عشق ہے مجھے تو میں تو جو نماز ماہواری کے ایام میں چھوٹی اس کی بھی قضا کروں گی تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات احمل علیہ کا بڑا پیارا اسماعیل چچا ملفوظ ہے حضرت نے فرمایا کہ دین اپنے مزاج کے مطابق اور ہمارا دل جو چاہتا ہے اس کے کرنے کا نام دین نہیں ہے دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا میرا جی یہ چاہ ہے میرا دل یہ چاہ ہے میری طبیعت یہ چاہ ہے میرا مزاج اس طرح کا ہے یہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام کیا ہے وہ دین ہے اور حضرت اس کی مثال دیتے ہیں اس کی اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھئے حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا سواب ایک لاکھ جزا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سواب چھوڑا دیتے ہیں حج کے دینوں میں جاؤ عرفات جاؤ اب وہاں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سنگلا میدان ہے جنگل تھا پہلے تو اب چٹیل میدان ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج دیا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مزحج بنایا گیا مسلمان کا دیکھو اپنا شوق پورا کرنے کا اپنی چاہت کو جس وقت جو حکم دے اس کو اسی طرح پورا کرنے کا نام دین ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی عرفات کے میدان میں نہ جائے نبی زی حج کو اور یہ کہ نہیں نہیں میں تو حرم شریف میں نماز پڑھتا رہوں گا پورا وقت مقرو وقت کو چھوڑ کر تو کیا اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا حالانکہ اس نے کوئی غلط کام بظاہر نہیں کیا کہ وہ تو قابط اللہ کے پانس کھڑا رہا اور وہاں وہ نماز جو پڑھتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام کیا ہے دین اسی لئے خطیب الامت حضرت مولانا عبرار احمد صاحب جلیوی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ مینہ میں ایک پیغام حاجی کو یہ دیا گیا کہ اپنی مونہ کو مٹھاؤ ہاں تو یہ یہی مفہوم ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا بارحال تو کوئی خاتون یہ نہ کرے کہ بھئی پاک ہونے کے بعد کیا کرے کذا کرے نہیں ایون علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ فرض نماز کوئی عورت پڑھ رہی تھی اور دوران فرض نماز یا واجب نماز اسے حیز کا خون جاری ہو گیا تو جیسے ہی خون جاری ہوگا اس کی نماز فوراً کیا ہو جائے گی ختم باطر ہو جائے حالانکہ وہ نماز کیا کر چکی ہے شروع کر چکی ہے اس کے باوجود اس کی کذا نہیں ہے فرض اور واجب کی یہ مسئلہ سمجھو آگے اگر وہ نفل نماز عورت پڑھ رہی تھی اور دوران نفل نماز حیز کا خون آگیا تو اب آگے تو وہ نماز کو جاری نہیں رکھ سکتی لیکن پاک ہونے کے بعد صدیق بھائی اس نماز کو اس خاتون کو کیا کرنی پڑے گی کذا کرنی پڑے گی دہرانی پڑے کیوں فرض اور واجب اللہ تعالی کا ضروری حکمت تھا تو اللہ نے معاف کر دیا نفل اللہ تعالی نے میرے اور آپ پر لازم کیا ہے نفل کا مفہوم خاتم المحدثین اللام انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ یہ بیان فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نفل کا معنی ہے کہ خود اپنے گلے میں گھنٹی باندھنا خود اپنے گلے میں گھنٹی جو ہیں وہ باندھنا کہ ایک عمل اللہ تعالی نے لازم نہیں کیا تھا ضروری نہیں کیا تھا اب شروع کیا تو چونکہ وہ عمل پھر کھیل نہ بن جائے مزاق نہ بن جائے کہ جب چاہا شروع کیا جب چاہا توڑ دیا اور قضاء تو ہے نہیں تو اس عمل سے کھلواڑ نہ کرنے لگے مزاق نہ بنا دے اس کو تو اس لئے کہاں کہ کوئی بھی عمل کہ جو نفل ہے شریعت کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شروع کرنے سے پہلے تک نفل ہے لیکن جہاں تم نے میں نے اور آپ نے شروع کر دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے اب واجب اب اس کو انجام تک پہنچانا اب اسے کرنا کیا ہو گیا وہ واجب ہو گیا نفل روزہ عورت اگر اس کا شوہر گھر پر موجود ہے تو نفل روزہ عورت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے پوچھے بغیر شروع نہیں رکھ سکتی یاد رکھو یہ مسئلہ ہے اور یہ حدیث میں اب لوگ پوچھتے کہ جے وہ ہی تے حضور نے فرمایا فرما دیا بس ختم عورت سے کہا کہ شوہر موجود ہے گھر پر گھر پر کا مطلب ہی نہیں کہ جوپ پہ گیا ہو لیکن وہی کہ گھر واپس آ جائے گا اس کا مطلب بھی کہ گھر پر ہے لوکل ایریے کے اندر ہے تو عورت شوہر کو پوچھے بغیر نفل روزہ شروع نہیں کر سکتی ہاں کزہ روزے کے لئے عورت نہیں پوچھے کزہ روزے کے لئے شوہر کو نہیں پوچھنا ہے چونکہ وہ تو کمپل سری ہے اور یہ عمل کمپل سری نہیں ہے اس میں بڑی حکمت ہے کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ حضور نے نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی کہ حضور نے یہ کیوں فرمائے کہ عورت شوہر کو پوچھے بغیر نہیں کر سکتی چلو مان لو اس نے کر دیا اسی طرح مرد نے جو ہیں وہ نفل روزہ رکھا اور اب توڑ دیا تو کزہ کرنی کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے یاد رکھیں اور ایک مسئلہ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے صحابی کی عمل میں بھی سنو علماء نے لکھا ہے نفل روزے کے تعلق سے کہ میں نے اور آپ نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں تھا کہ کوئی جگری دوست آنے والا ہے اور اچانک دوست آ گیا گھر پر اب ہم نے مصافر تھا آیا ہے اس کے لئے کھانے کا انتظام کیا اور کہا کہ آپ کھالو تو وہ دوست کہتا ہے اٹلا وقت پچھئے آپ نورانی بھائی مہلا ہے تکہ ہاتھ بہین کھائیں 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 تو کھانی شروع کر نہیں تو کہتا ہے کہ الحمدل اللہ میرا تو روزہ جگری دوست آیا ہے تو ایسا موقع بار بار تھوڑی آئے گا لیکن سعید بھائی آج کے دور میں دوست بھی جگری ہونا چاہے نا اب تو جگری ہے ہی نہیں لوگ کہتے تجھے مجھ پہ بھروس آنی میں کہ مانے ماری جات پر بھرو ہی تو ترہ پر کتھ کرو ہے کہ مانا پتہ نے جات گیرانٹی نہیں آبی سکت تو مانا پتے پتہ نے جات گیرانٹی نہیں آبی تو بھیجھا نہیں کھتی آپ بانو دوست دور جو ہے وہ ایسا بارحال تو اگر ایسا دوست آ جائے تو فکحہ نے لکھا ہے کہ روزہ توڑ دو اور اس کے ساتھ کھاؤ دوست کے ساتھ دستر خان پہ بیٹھ کر حلال طریقے سے پکایا یا منگایا ہو منگوایا گیا کھانا کھانا یہ بھی عبادت یہ بھی کیا ہے یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے اس لئے فرمایا کہ روزہ توڑ دو لیکن بعد میں پھر اس کی کیا کرنی پڑے گی قضاء جو ہیں وہ کرنی پڑے گی خیر ایک اصول آپ کو سمجھا تو عورت اگر نفل نماز اس میں شروع کی ہے اور دوران نماز اسے حیز آ گیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا رہ بولو قضاء کرنی پڑے گی ہاں فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے وہ سنتے چلو اگر چار رکعت نفل نماز کی نیت کی تھی پانچ سات میٹ میں ختم کر دیں انشاء اللہ اگر چار رکعت نفل نماز کی نیت کی تھی اور ابھی نماز اس نے پوری نہیں ہوئی اور دوران نماز حیز آ گیا اب پاک ہونے کے بعد اگر وہ صرف دو رکعت کی قضاء کرنا چاہے تو بھی ٹھیک حالانکہ اس کی نیت سعید بھئی کیا تھی چار رکعت والی تھی اور اسماعیل چچا چار رکعت کی نیت سے اس نے نماز شروع کیے اور نماز پوری نہیں ہوئی اور خون آ گیا تو فقا لکھتے ہیں کہ اگر چاہے تو چار رکعت کی قضاء کرے اور چاہے تو دو دو کی کیوں اس لیے کہ شریعت میں نفل نماز الگ الگ شفعہ ہے یعنی دو دو رکعت ہے چار رکعت ہے پھر بھی وہ دو ہی رکعت ہے سمجھ آیا کہ وہ دو دو رکعت ہے اسی لیے میں آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں پہلے بھی کہ چار رکعت اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ سنا دو مرتبہ پڑھنے درود شریف دو مرتبہ پڑھنے دعا آفتر درود دو مرتبہ پڑھنے پہلی رکعت میں بھی سنا پڑھو تیسری میں بھی پڑھو دوسری رکعت میں بھی دونوں درود شریف پڑھ جاؤ اور دعا آفتر دو دو رکعت ہے کیا ہے دو دو رکعت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے اسلام میں جو نماز فرض ہوئی تھی دو دو رکعت ہوئی تھی یہ تین اور چار صدق بھائی جو ہوئی وہ بعد میں جیسے روزے کے اندر آپ نے سنا ہے کہ بہت سی ترمیم ہوئی ہے پہلے کچھ پھر کچھ یہی حال نماز کا بھی ہے میں اور آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی نماز ایک دم سے فرض نہیں ہوئی اس کے اندر بھی بہت چینجز آئے ہیں نماز کے اندر بھی روزے کی طرح سنا سنا پڑھو اور دو مرتبہ کیا پڑھو درود شریف جو ہیں وہ پڑھو اور دو آفٹا درود جو ہیں وہ پڑھو بہرحال تو حیز کا خون جو ہیں وہ آ گیا اور پاک ہونے کے بعد عورت کو اتنا وقت ملا کہ جس میں وہ ایک رکعت نماز پڑھ سکتی ہے تو اس کیا ہے وہ پڑھنی پڑھے گی یہاں ایک بات یاد رکھو پھر میں گفتہ کو ختم کرتا ہوں اور ابھی یہ روایت پوری نہیں ہوئی ہے اصل خاص مسئلہ اس میں آپ کو بتلانا ہے خالی اشارہ کر دو فجر کی نماز میں ہماری آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ وزو بنا کر ہم نے ایک رکھت پڑھ اور سورج نکل آیا دیگو سمجھ رہے ہو کہ دو رکھت پوری نہیں ہوئی ایک رکھت پڑھ سورج نکل آیا اب کیا کرے پورا کرے یا توڑ دے یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ اب کیا کرے ایسا ہو اور نماز اثر کے اندر وہاں ایسا معاملہ ہو کیا کرے زہر میں ایسا معاملہ ہو کیا کرے اثر میں ایسا مغرب میں ایسا معاملہ جتی بھی نماز ہیں اس میں گویا کہ عدی نماز وقت میں پوری ہوئی اور ابھی عدی نماز یا نماز کا کچھ حصہ باقی ہے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا اب کیا کرے یہ مسئلہ اس حدیث کے تحت فقہ نے ڈسکس کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے منگل کو مجلس میں آپ کو سنا ہوں گا یہاں ایک بات اور سمجھ لیں نماز حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے عام حالات میں مردوں کے لئے تو امام ابو حنیف آئی ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں زوہر کو کرنے کا دیر سے پڑھنے سعید بھائی اپنا گام رامہ نے تمرو تو شیر بھائی سدھک بھائی نے ہوں کہتے ہم مرد نہیں پڑھے یہ اوڑک ڈوڑک چھے آنس کیا کہہ رہا ہاں زوہر جزا اللہ آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے موسم آم حالات میں گاؤں کے اندر ہنیب بھائی آپ کی سیٹی کا معاملہ الگ گاؤں میں زوہر کی نماز گویا کمپل سری ڈیڑھ بجے ہے نا ڈیڑھ بجے ہوتی ہمارے لیکن جیسے مرد کے لیے امام ابو حنیف علی رحمہ کہ یہاں فجر اول وقت میں نہیں بلکہ فرمایا اسفار میں پڑھو اسفار کا کیا مطلب کہ جو آدمی نماز پڑھنے آمنے سہم سے آ رہے ہو تو ایک دوسرے کو پہچان سکے اتنا اجالہ ہو گیا ہو کہ ایک دوسرے کو کیا کر سکے پہچان سکے اور امام شہفی یہاں اندھیرے میں پڑھنا افضل کہ وہ پہچان لائٹ نہ ہو تو پہچان بھی نہ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ قدرت لائٹ نہ ہو تو بھی آسمان پہ جو روشنی ہے اس سے آدمی پہچان لے وہ لیکن ایک مسئلہ سمجھو عورت کے لیے ہر موسم میں اور ہر نماز فقہ نے لکھا ہے کہ اول وقت میں پڑھنا آپ جائے سمجھ آیا اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ اور بتاؤ کہ وہ نماز کی جماعت کا انتظار نہ کرے اور اول وقت میں جو ہیں وہ عورت نماز پڑھ لے اور زہر بھی چاہے وہ موسم گرمہ ہو نہیں تی تو گرمہ جو ہی تو موسم گرمہ نے چاہے گرمہ تو یہ کیوی پڑھے جلدی اور عورت خاص کر اثر کی نماز جلدی پڑھے حضور نے فرمایا تلک صلاة المنافق تلک صلاة المنافق تلک صلاة المنافق تین مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے حضور سے پوچھا گیا کہ حضرت کون سی نماز منافق کی نماز فرمایا کہ اثر کی نماز میں اتنی دیر کر دیتا ہے نماز مرد ہو یا عورت کہ سورج پیلا پڑ جائے کہ اب دس پندرہ منٹ باقی ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑتا ہے یا پڑتی ہے منافق کی نماز عورتیں شام میں برطن ساف کرتی روٹی وغیرہ پکاتی ہے تو نماز کو لیٹ کرتی ہے اور دیکھنا عورتیں عام طور پر یا عام طور پر نہیں تو بہت سی عورتیں جو ہیں وہ لیٹ کر کے پڑتی اور یہ سوچتی ہے کہ نماز مگریڈ نماز تیت مگریڈ جی جی پڑی لیا کتلا کام وارا بھی مینی کاب وارا بھی بھڑا شدیق بھائی مارت کرے نیک مسجد پر جوان اثر جی 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 مگریڈ تو یہ نماز جو ادا ہوئی ازرو حدیث تلک سلات المنافق تلک سلات منافق حضور نے تین مرتبہ فرمایا چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے آخری دس پندرہ منٹ میں جب مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہو جو نماز اثر آدمی ادا کرتا ہے یہ مکروح تحریمی ہے اللہ تبارک وطالعہ جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتو